موسیقی محلول کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ مشہور مجازیب میں سے یہ مجزود گزرا ہے تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زمان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ حارو مرشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہرول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ جبا اسے میرے پاس حاضر کرو شاہی حکم نامہ تھا جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دی اوپر والوں نے رسلیں گھینچ لیں دو لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ کہا پوچھئے کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک دینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہا دیا جیسے آپ تک پہنچا بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا حضرت آپ سمجھا دیجئے تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا درخواست لے کے لے جاتا پھر جمع ہوتی پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھے ماہ بعد سال بعد اس وقت پہ میں تیار ہو کہ ملاقات کرنے آتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگیں تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیز جائیں اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی تو کہا کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اللہ اکبر جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے یہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوبے لائے گیتے ان کا واقعہ بھی علامہ نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک رن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صحابہ آدھ ہوا کرتے تھیں تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا ہوں کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زبا ہو گئے کہ اسی کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم سبو ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کے محبوب بننا خیر یہ سبو ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس مکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل خیف ہوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہا قبر کس نے بنانی جس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک لیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا عرش فرشتے بانگا ملیا مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گوہ پہا کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوب بننا محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی بھی لے لگے گئے فتہ بے اونی یخببکم اللہ اگر حضور کی اطاعت کرو گے حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیال کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کاتھ ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شونوے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدل اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمبت نمہ مکان بدل رہا تھا ویسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر کے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار ہوایتہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فلان ساری کو بلایا گیا کہاں میں پرسوں ترسوں گزراتا تیرے مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرص کی میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرص کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک نیجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہر